اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے انتفاہ پھر ویلکم ٹو تنویر سیز اور کچھ جابز دی گئیں ان سی اے کے اندر آپ سب کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ آراؤنس کرتا ہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو میں تو خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ لفظ یوز کیا تو میرے خلال میں بہت سے لوگ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ یہ سوچ رہوں گے کہ یہ تو کبھی بھی کسی سے خوش نہیں ہوتا واقعی بلکل صحیح بات ہے خوش ہونے کا خوش جب انسان اس ٹیم ہوتا ہے جب واقعی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو جوبز دی گئی ہیں وہ صحیح میریٹ پہ دی گئی ہیں اور صحیح جگہ پہ کسی بندے کو لے کے آئے ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ندیم خان صاحب کو لائے ان کی تو میں بات کروں گا بعد میں ان کو جو ڈیریکٹر انسی اے بنایا گیا بہت کم عرصے کے اندر وہ آگئے انسی اے کے اندر ویسے عموما پاکستان میں کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ تین چار سال کے اندر کوئی ایسا بندہ آ جائے جس نے بہت زیادہ کرکٹ بھی نہیں کھیلی بھی ہو یا بہت زیادہ نام نہ ہو پسٹی دفعہ آپ نے دیکھا جو تھے مدسر نظر چلو ایک چیز سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کرکٹ بہت کھیلی ان کو لوگ بہت جانتے تھے ان کو لے کے آگئے لیکن انہوں نے آکے بھی تباہی کی اس کے علاوہ اب جب ندیم خان کو لے کے آئے ہیں خیر انہوں نے کرکٹ میں کرکٹ کے اوپر چلے بات نہیں کرتا کرکٹ کم کوئی کھیلاؤ کوئی زیادہ کھیلاؤ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن تین چار سال کے اندر میرے خیال ان کو اتنے ہی عرصہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے یو بیل کی بھی کوچنگ کی سوری دپارٹمنٹ کے منیجر بھی رہے پھر اس کے بعد فرنچائز میں چلے گئے پھر انڈر نائٹین کے ساتھ بھی آئی تینگ وہ کوچنگ سٹاف میں رہے پھر اس کے بعد کارڈنیٹر بھی بن گئے مضبع لگ کے اس کے بعد یہ پھر اکیڈمی میں آگئے از ایڈریکٹر تو میرے خیال میں اتنے کم عرصے کے انتر کوئی نہیں آ سکتا باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیا کیا نہیں ہے اب باتیں زیادہ سکلین جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہوں گے یا جو بھی پلیئرز اکیڈمی مہیں گے یا دومیسٹک کے جو پلیئرز ہوں گے ان کے اوپر وہ کچھ کام کریں گے اب مجھے آپ لوگ یہ چیز بتا دو کہ سکلین مشتاق کی یہ جوب ٹھیک ہے ہمارے پاس آف سپنر نہیں ہے پورے ملک کے اندر اور ہم نے سکلین مشتاق صاحب کو کیا جوب دی اب اس میں ہو سکتا ہے یا پی سی بھی جنہوں کو ایسی آفر کی ہے یا سکلین مشتاق صاحب نے یہ بولا ہوگا کہ نہیں جی میں جو بولوں گا مجھے وہ ہی چاہیے کیوں کہ جی میں انگلینڈ کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ وہ جو رہے ہیں وہ ایسا بالنگ کوچ ہی رہے ہیں نا ایسا تو نہیں تھا وہ انگلینڈ کی ٹیم کا یا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا ہیڈ کوچ بن گئے ہیں وہ بولنگ کوچ ہی رہے ہیں نا وہ تو جب ہمارے پاس آف سپینر ہی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر تو آپ کیوں نہیں ان کو ایسی جوب دیتے کہ ان کو بولا بھائی ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ہم آپ کو نیچے under 19 level under 13 under 16 کہیں بھی ہم آپ کو وہاں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیلنٹ نکال کے دو آف سپینر چلے جی آف سپینر کے ساتھ ساتھ لیک سپینر بھی ہمیں نکال کے دے دو لیفٹ ٹاؤن سپینر نکال کے دے دو ہمیں سپینر نکال کے دو یہ کس قسم کا کونٹریک کرتے ہیں یار کیسا کونٹریک کرتے ہیں یہ لوگ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام ہی نہیں دیتے اب وہ جس جگہ پہ سکلائن مشتاب کو بٹھا دیے جا کے وہ کیا کام کریں گے وہ خالی سپینر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ کونٹریکٹ ہی ان کو ایسا بنا کے دو نا یار اگر آپ کا انٹرنیشنل پلیئر آپ آپ کی آفر کو ٹھکراتا ہے وہ اگر کہتا ہے جی میں نے ایسا کونٹریکٹ نہیں کرنا میری مرضی کا بنے گا تو جانے دو اس کو جاؤ بولو جاؤ گھر ہم نہیں تمہارا کونٹریکٹ سائن تمہیں دے رہے ہمیں مجھے سمجھ نہیں آتی کرکٹ بوٹ کس قسم کے کونٹریکٹ کرتا اگر خود بھی کر رہا ہے تو کیسے کرتا ہے یار سکلائن مجھتاک کو دو تین سال کا کونٹریکٹ اس کو دیتے ان کو یہ بولتے کہ بھائی آپ کا صرف کام ہے ہمیں سپنرز نکال کے دو ہمیں سپنرز چاہیے اتنی بڑی برینڈ ہمارا پی ایس ایل ہے اس کے اندر ایک سپنر بھی ہمیں آف سپنر نظر نہیں آتا ہمیں وہ چاہیے ایک تو وہ ساری زندگی ایک تو مجھے اس چیز کا اتنا غصہ ہے کہ یہ ساری زندگی خود باہر رہتے ہیں باہر رہتے ہیں اچھے طریقے سے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس جب ان کا دل کرتا ہے یہ آ جاتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں یہاں کے کام کرنا شروع کرتے تھے وہ بھائی اگر اتنی محبت ہے پاکستان سے تو رو پاکستان کے اندر رو پورا پورا سال رو یہیں رو یہیں کام کرو جب کام ختم ہوتا ہے باہر چلے جاتے ہیں جب آنا ہوتا ہے دوبارہ آ جاتے ہیں اس چیز کے خلاف بھی ہوں ہے کہ ہمارے لوگ کہاں پہ جائیں گے ہمارے لوگ کب آ آ کے کام کریں گے جو پورا پورا سال ڈومیسٹک کرکٹ میں لگے رہتے ہیں جو کوچیز لگے رہتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر وہ کہا جائیں گے ان کو کون لے کے آئے گا اب یہ اس اکلین مشتاق کو اب ڈالتے نا نیچے چھوٹے بچوں کے ساتھ جاؤ ہمیں سپنر نکال کے دو تب فائدہ ہوتا نا تب میں مانتا واقعی ایک ایک جاب دی ہے کرکٹ بورڈ نے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکلین مشتاق کی مرضی کا کام ہے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اس کے اوپر کام کی ہے بالنگ کی کھیلے سب کچھ اب یہ دیکھتے ہیں نکال کے دیتے ہیں ہمیں ہی نہیں دیتے ہیں وہ دیتے ہیں دو تین سال نکال لیتے ہیں بچہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر دو تین سال اکیڈمی میں بلاتے ہیں لگاتے ہیں اس کے اوپر اس کو بالنگ سکھاتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں اس ایکشن کے ساتھ وہ دوسرا کر سکتا ہے دوسرا بھی اس کو سکھاتے ہیں لیگل ایکشن کے ساتھ دوسرا کرتا ہو تو سمجھ بھی آتی پتھ نہیں کیا جو بے اٹھاٹا کے کن لوگوں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ نیو زیلینڈر ہم نے رکھ لیا ہے وہ جی ڈومیسٹک کے سارے کوچیز کو دیکھے گا وہ ان کو جی ٹیچ کرے گا کوچنگ کس طرح کرنی ہوتی ہے کیا کرنا ہوتا کیا نہیں کرنا ہوتا گرانڈ بریڈ برن آئے ہے جی وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ 2018 سے فیلڈنگ کوچ لگا ہوا ہے کیوں چھیڑ رہے اس کو بھائی کیا تکلیف ہے وہ ایک جگہ کام نہیں کر سکتا آپ کو تکلیف ہے کہ ایک جگہ وہ کام کیوں کر رہا ہے کیوں تھا کہ اس کو وہاں لے آئے اچھا دوسری بات یہ یہی پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بولتا ہے کہ ہم ہوارا ہم باہر کے کوچنگ کورسیز نہیں مانتے ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کوچنگ کورسیز آپ نے کیے ہونے چاہیئے تو کیا اس نے کیے مہے اس نے کیے پاکستان کرکٹ Конечно کورس کیوں تو باہر سے کوچنگ کورسیز کیے چلے جی آپ اس کو پاکستان ٹیم میں لے کے چلے جاتے تو میں مانتا جی چلے ٹھیک ہے ہائی لیول ہے انچی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے وہ کر دیے اس کو ڈال دیے یہاں تو پاکستان کا کوچنگ کورس نے کیا وہ ہی نہیں ہے آپ نے کیوں ڈالا اس کو وہاں پہ اس سے زیادہ کوچنگ کورس تو ہمارے لوگوں نے کی اور میں اب دل ریمان نے کی ایز سجاد اکبر نے کی ہے میں پھر اس کے بعد آ آ آ آ آ آ آ آ ببدال League خان نے level four coaching course کی ہے شوق رزا نے level four coaching خورس کی ایک تیمور خان ایک تھے ان انہوں نے i think level four coaching کوچنگ کورس کیا تھا ان کو تو نوکری سے نکال دیا گیا مطلب اس انہوں ہمارے لوگوں نے ان سے زیادہ لیول کوچنگ کورس کیا ہوا یہ نیوزیلینڈر جو آپ لے کے آیا ہے گرانڈ جو بریڈ بن جو آیا ہے اس نے تو لیول تھری کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسی کے اندر انسی کے اندر جو آپ کہتے تھے کہ بھائی لیول ہمارا اپنا کوچنگ کورس ہونا چاہیے وہ تو آپ نے خود تباہ کر رہے ردی کر دیا آپ نے لیول فور کوچنگ کورس جو ہے بھائی انسی کے اندر میرا کرکٹ بورڈ سے سوال یہ ہے کہ انسی کے اندر بھی ہمارا کوئی کوچ نہیں آ سکتا جس نے لیول فور کیا ہے اس میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کا کوچ کوچنگ کوچنگ تھرڈ گلاس ہے پھر آپ کا لیول فور کی تھرڈ گلاس ویلیو ہے پھر اس کا مطلب اگر آپ انسی میں بھی اپنے لوگوں کو نہیں لے کے آ رہے آپ انسی میں بھی باہر سے لوگ لے کے آ رہے ہے تو کیا فائدہ آپ کا کوچنگ کورسز کروانے کا پوچھو شاید اسلام سے جو کوچنگ کے ایڈیوکیشن کرتا ہے سب کچھ ایڈیوکیشن دیتا ہے سب کو کوچنگ کی کہا ہے وہ وہ خود تو پاکستان ٹیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو جس کو اکیڈیمی کے اندر ہونا چاہیے وہ تو خود وہاں بیٹھا ہوا ہے کرکٹ پورٹ کو نظر نہیں آتی یہ چیزیں مطلب الٹا سسٹم چل رہا ہے جس کو اکیڈیمی کے اندر ہونا چاہیے وہ پاکستان ٹیم میں بیٹھا ہوا ہے اور جن لوگوں کو اپنے لوگوں کو ہونا چاہیے اب مجھے ایک چیز بتائیں ہمارے جو کوچنگ لیول فور کے جو کوچ ہے وہ دومیسٹک لیول پہ لگے میں وہ کیا ساری زندگی دومیسٹک میں رہیں گے کوئی ریوارڈ ورڈ نہیں دینا ہوتا ان لوگوں کو بھائی یہ ہوتا ہے نا آپ دومیسٹک ٹیم کے ساتھ لگے یا اے کے ساتھ کام کیے جہاں بھی کام کیا وہاں اگر بہتری ہوتی ہے تو نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کا ان سی ہوتا ہے کہ چلے جی اس نے اتنا زبردست کام کیا اب ان سی اس کے حوالے کی جائے اب یہاں پہ رہ کے جو دومیسٹک کے نیچے جو کوچیز ہیں وہ ان کے اوپر کام کرے آپ ان کو ان کو لے گئے نہیں آتے یہاں پہ پتہ نہیں بڑا پیسہ ان لوگوں کے پاس باہر سے لا لکے لے آتے ہیں باہر سے لا لکے لے آتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کو مزہ ہے باہر کے لوگوں کا مجھ سمجھ سے باہر ہے اٹھا کے لے آتے ہیں باہر کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو پتہ نہیں کب عزت دیں گے کب ان کی ان کی رسپیکٹ کریں گے یہ لوگ خود ہی تباہی بربادی کرتے ہیں ہر چیز کی خود ہی آپ شو کر رہے ہونا یار کہ ہماری آپ نے اس کو لا کے نیوزیلینڈر جو کوچ ہے لیول تھری اس نے کی اس کو لا کے آپ نے اپنے کوچنگ جو لیول فور کوچنگ کورس ہے اس کی تباہی پھیر دی ہے اور ایک طرف کہتے ہیں جی پاکستان کرکٹ بورٹ کا چاہیے ہمیں کورس اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں رکھیں گے اور جس کے آت میں ساری چیزیں وہ گھومتا پھرتا رہے گھوم پھر رہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی لیے میں پاکستان کرکٹ بورٹ سے لڑتا ہوں ہر ٹیم کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ یہ صحیح جگہ پہ بندہ لے کے ہی نہیں آتے جس کا جو کان ہو اس کو لاتے ہی نہیں ہے پچھلی دفعہ بھی انزماملک صاحب کو چیف سیلیکٹر بنایا گیا تھا اس پہ بھی میں نے بولا میں نے بولا بھائی انزماملک صاحب کو ایزا بیٹنگ کوچ لے کے آو جس سے پاکستان کرکٹ کو بچوں کو فائدہ بھی ہو آپ نے اٹھا گیا ان کو چیف سیلیکٹر بنا دیا کتنی مثالیں دوں آپ کو میں شکلیں چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے شکلیں چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے صرف آپ کو ایک بندہ ایسی آپ کو ایک بندہ ایک رائٹ جگہ پہ لانا ہوتا ہے اب سکلین مشتاکو اگر صرف آپ بولنگ کوچ لے آتے نا کہ نیچے بچوں کو کام کرنا ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بس جی بھرنے ہیں بھرنے ہیں بس اس کو اٹھا کے ادھر کر دو اس کو اٹھا کے ادھر کر دو بس جی نئے شکلیں چینج ہو گئی ہیں او جی دیکھو جی ہم نے ایک تیر مار لیا نیا کام کر لیا ہم ہم نے ہم نے جی بندے چینج کر دی ہے بس لوگ شور مچ آتے تھے نا عرون رشید کو نکالو تو علی زیا کو نکالو تو مدثر نظر کو نکالو ان سب کو نکالو تو ہم نے نکال دی تو شاہد اسلام کو کیوں نہیں نکال رہے اس کو بھی تو نکالو وہ کیا کر رہا پاکستان ٹیم نکالو اس کو بھی پاکستان کرکٹ بورڑ کیوں نہیں نکالتا شاہد اسلام کو کیوں نہیں نکالتا منصور رانہ کو اتنے عرصے سے لوگ کام کر رہے کیا کر رہے یہ لوگ اپنی جو بھی نہیں کر رہے صحیح طریقے سے جو 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 صحیح اپنی جوب سے محبت کرتا ہے نا وہ کبھی بھی پاکستان ٹیم میں نہیں جائے گا وہ لے گا یار میرا انسی اے کے اندر کام ہے میں انسی اے میں ہی رہنا ہے اور یہ دونوں پاکستان ٹیم کے اندر لگے ہیں منصور رانہ بھی اور شاید اسلم بھی ان کا کام انسی اے کے اندر نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو نکالو نا ان کو بھی فارق کرو ان کو بھی سمجھ سے باہر ہے ایک طرف تو کرکٹ بورڈ ایسے کام کرتا ہے بندہ کہتا ہے یار چلو جی شکر ہے کوئی کام کر رہا ہے دوسری طرف لیکن جو کام کرتا وہ بھی کسی کام کے نہیں کرتا نا لاتا بھی ایسے غلط بندے کو غلط جوب پہ میرے جیسا بندہ تو انگلیوں اٹھائے گا دوسروں کا مجھے پتہ نہیں ہے شاید دوسروں میں اتنی امت نہیں ہے دوسرے یاس میں ہے اس وجہ سے ان میں امت نہیں ہے بولنے کی بھائی میں کرکٹ کھیلا ہوں صحیح ہے نا میں نہیں چاہتا کہ کرکٹ کو نقصان ہو اور یہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ جس کو بھی جوب دے وہ صحیح جوب دے اور ییس میں نہ لے کے آئے میریٹ کے بندے لے گے ہوگا آپ کو لوگ کبھی بھی نہیں لاؤ گے کیونکہ آپ سب کو پتا کہ اگر میریٹ کا بندہ آئے گا تو ہماری کون سنے گا پھر پتہ نہیں کب صدریں گے ہمارے لوگ کب سمجھ آئے گی میری تو سمجھ سے باہر ہے ایسی بولتے رہیں گے آگے بھی چل کے دیکھنا کیا ہوگا اسی طرح ہی ہوگی مرشی کے لوگ آ جائیں گے اس کو بٹھا دو اس کو ادھر بٹھا دو بس جگہ برنی ہے ندیم خان صاحب کو کوڈرینٹر رکھا تو چلنے دیتے نا ان کو کیوں اٹھایا ہے کیا تکلیف تھی آپ لوگ نہیں بنایا نا مزبا کا کوڈرینٹر کیا مطلب چھے آٹھ مہینے کے اندر ختم کوڈرینٹر سب کچھ بدختم نوکری ختم یہ کونسی نوکری ہوتی ہے بھائی کوڈرینٹر بنا دیئے دو چار چھے مہینے کے لیے اس کے بعد اٹھا کے ڈیریکٹر بنا دیئے بھائی ان کی جگہ ان کی جگہ کسی اور کو بنا دیتے ان کا کہتے ہیں جی ٹھیک آپ کوڈرینٹر لگے جب تک مزبا آپ کوڈرینٹر رہے کیونکہ یہ چیزیں آپ خود لے کے آتی ہیں نا آپ یہ کام خود کرتے ہیں دنیا میں کئی نہیں ہوتا کہ چیف چیف سیلیکٹر کے ساتھ دومیسٹک کے چھے کوچ لگے میں ہو دنیا میں کئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوڈرینٹر بھی بنا دیا آپ نے یہ دنیا میں کئی نہیں ہوتا یہ آپ لوگ کی تجربے ہیں جب آپ لوگ کی تجربے کر رہے تو اس تجربے کو چلنے دونا چلنے بھی نہیں دیتے اور اٹھا کے بندہ ادھر سودھے ڈال دیتے ہو پھر کہتے ہیں جی او آ جاننا ہے تنویر آ جاننا ٹی وی تب بے کے شروع ہو جاننا ہر کم ہر چیز ناندے خلاف شروع ہو جاننا پھر بولنے کا موقع دیتے ہو نا اپنا بوت پر خیار کیے گا اللہ حافظ